بسم اللہ الرحمن الرحیم بینک جب پیسے دیتا ہے ساٹھ ستر ہزار پیا ایک کروڑ کے پیچھے تو ہمیں بہت ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو بہت فائدہ ہو رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی تو آپ کی گھر میں سکون ہو ہی نہیں سکتا اور دوسرا یہ کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جب آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو محلے میں یا کسی اور میں شدید قسم کی لڑائی ہو تو پھر آپ کو سکون نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں یہ ہمیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی تو آپ خود بتائیں کہ آپ کو سکون مل سکے گا آپ کے زندگی میں سکون مل سکے گا دوسرا یہ کہ جب یہ سود ہوتا ہے یہ سود جو بندہ کھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نسلے تباہ ہو جاتی ہیں اس کی نسلے تباہ ہوتی ہیں اس کے گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے اور الٹا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہی اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپے تشدد کا نشون کا دیتی ہے تو ایک عورت ہی وہ پیش آئی ہے ایک بزرگ کے پاس آئی انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ مجھ پہ اتنا تشدد کرتا ہے اور ہم اب عمر بھی زیادہ ہو گیا ہماری ہم اب اس کو روک بھی نہیں سکتے تو ان بزرگوں نے کہا کہ اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے پھالے آپ نے تو انہوں نے کہا ہمارا ذریعہ معاش جو ہے وہ ہم بس چند اماؤنٹ تھی اور ہم نے جو ہے وہ بینک میں رکھوائی بھی تھی اور جب وہ بینک میں ہم نے رکھوائی تھی ہمیں وہ منتھلی جو ہے وہ ہمیں پی کرتے تھے اور ہم میں زیادہ میند کرنے کی زوت نہیں پڑتی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہی جو آپ نے جو پیسے جس پیسوں سے آپ نے اس بچے کی پروش کی ہے تو اس کے ساتھ یہی ہونا تھا اور حرام کے نقصانات ہی یہی ہیں اولاد بگڑ جاتی ہیں اولاد کی جو نسلیں ہیں وہ بھی بگڑ جاتی ہیں تو ایک مثال ہے آپ کے پاس آتی بھی ہوگی آپ نے سننے بھی ہوگی کتہ اور بکری کی کتی جو ہے وہ کتیا جو ہے وہ آپ کو تقریباً آٹھ بچے وہ دیتی ہے سال میں دو دفعہ ٹھیک ہے یعنی کہ سولہ بچے ہو گئے اور بکری جو ہے وہ سال میں تقریباً دو بچے دیتی ہے ایبی جی ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے دیتی ہے یا دو بچے دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ریور دیکھے ہوں گے کہ وہ بکری کی ہوں گے بکری زبا بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو بکری جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گی اور آپ کو ریور بھی اس کے ملیں گی اور اس کی وجہ کیا ہے حلال یہ بکری جو ہے حلال جانور ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی جو بکری کی جو نسل ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیا ہو رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور کتہ جو ہے وہ حرام جانور ہے اور اس میں نظر تو آ رہا ہے کہ بہت سارے بچے ہو رہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کوئی ریور نہیں ہے آپ کو کوئی ایسا چیز نہیں ملے گی جہاں پہ آپ کو کتہ جو ہے وہ اس طرح ملے تو یہ حرام جو حرام کی یہ نشانی ہے اور اس طرح اگر آپ حلال طریقے سے بچوں کی پروش کریں گے تو آپ کی جو پروش جو نسل ہے بچوں کی وہ چڑھتی جائے گی اور اگر حرام طریقے سے آپ پروش کریں گے تو بچے کی جو نسل ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ فرق ہوتا ہے تو آپ جو ہے بینک کی جگہ پروپٹی میں انویسمنٹ کریں اور پروپٹی میں جو ہے آپ کمیشل میں انویسمنٹ کریں ہمارے ساتھ انویسمنٹ کریں ہمارے پاس شاپس ایسی ہیں آپ وہاں پر انویسمنٹ کریں گے آپ کو اسی ہزار سے اسی ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان آپ کو جو ہے وہ پروفٹ ملے گا اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی ویلیو جو ہے پیسے کی وہ بڑھتی رہے گی سال بعد آپ اس کو بیچنا چاہیں تو ہو سکتا ہے یہ ایک کروڑ کی اگر شاپ ہے تو ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کی آپ کو یہ آگے سیل ہو جائے اور اگر آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں ایک کروڑ روپیا تو وہ سال بعد نکلوائیں یا دو سال بعد نکلوائیں پانچ سال بعد نکلوائیں آپ کے ایک کروڑ روپیا ہی ہوگا اس میں آپ کو پروفٹ علیدہ مل رہا ہوگا وہ علیدہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کمرشل میں انویسمنٹ کریں گے یا پروپٹی میں انویسمنٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ آپ کو منتلی پیسے ملتے رہیں گے لیکن وہ حلال طریقے سے ہیں حرام طریقے سے نہیں ہیں آپ کو ایک اور زندہ مثال دیتا ہوں بیجرٹون کی جو مالک ہے ملک ریاض صاحب ان کے پاس اتنا ایک پیسہ ہے کہ اگر وہ سارا پیسہ بینک میں رکھوا دیں تو وہ سات نسلیں وہ کھاتی رہی پیسے ختم نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیسے جو ہیں وہ بینک میں نہیں رکھیں بلکہ پروپٹی میں انویسمنٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ سے یہ درخواست ہے آپ بینک سے فوراں پیسے نکلوائیں اپنی نسلوں کو بچائیں اور اگر آپ حلال طریقے سے پیسے کمانا چاہتے ہیں اپنی صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حلال کاروبار میں انویسمنٹ کریں نیچے دیگے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو کمرشل میں بھی انویسمنٹ کروا کے دیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ریزیڈنشل میں بھی انویسمنٹ کروا کے دیں گے تاکہ آپ کو اچھا ریٹ آوٹ ملیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہم اچھا پلوٹ بھی لے کر دے سکتے ہیں انسٹالمنٹ میں بھی اویلیبل ہے کیش میں بھی اویلیبل ہے تو میرے بیک سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری کمپنی ہے homie.p کے یہ ریجسٹرڈ کمپنی ہے آپ بے فکر ہو کے رہے اور آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو اس لیے بے فکر ہو کے آپ رابطہ کا سکتے ہیں نیچے ہمارا وارس ایپ نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور کال نمبر بھی لکھا ہوا ہے آپ کسی بھی وقت مجھے کال کر سکتے ہیں وارس ایپ کر سکتے ہیں 0331 والا جو نمبر ہے وہ میرا وارس ایپ کا ہے اور حافظ اپنا خیال لکھے گا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا کیونکہ ہمیں اس سے موٹیویشن لیتی ہے اور ہمیں آگے کچھ کرنے کو آسانی ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال لکھے گا